آپریشن کی صورتحال یہ ہے میڈیکل کا میں آپ کو بتا چکا ہوں جو سڑک ہے چیچیاں سے لے کے جاتلہ تک یہ تقریباً ساڑھے تیرہ چودہ کلومیٹر کے قریب لمبی سڑک ہے یہ بری طرح متاثر ہوئی ہے بھائی شور مچائیں گے تو میں بات نہیں کر سکتا یہ جوان دو تین کیچک کر تقریباً چودہ کلومیٹر کے قریب جو سڑک ہے وہ بری طرح متاثر ہوئی ہے میں آپ کو یہ بھی کنفرم کر دیتا ہوں کہ اس وقت پاکستان آرمی کے جو مشینی دستے ہیں ان کی تقریباً بیس مشینیں جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں سڑک کے اوپر میں یہ بھی آپ کو کنفرم کر دیتا ہوں کہ سولہ کے قریب مشینیں جو ہیں وہ لوکل سی این ڈی سی این ڈیو ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کی بھی سڑک پر کام کر رہی ہیں ساڑھے تین کلومیٹر کا ایریا جو جاتلہ کے قریب تھا اس کو آلڈی کلیئر کر لیا گیا ہے اور مجھے امید یہ ہے کہ اگر آج شام تک نہیں تو کل شام تک یہ سڑک جو ہے اس قابل ہو جائے گی کہ اس کے اوپر لائٹ ٹریفک جو ہے وہ چل سکے میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ جو ابھی تک دو سو بڑے فیملی ٹینٹس الانگ ویڈ دو سو کچن سیٹس چار چار کمبل فی ٹینٹ یہ ابھی ایڈ دا مومنٹ جو ہے وہ یہاں پہ جڑی کس جگہ ہے کنٹونمنٹ میں ہے اور وہاں سے ابھی روانہ ہو کے یہاں تک پہنچ جائیں گے میں آپ کو یہ بھی کنفرم کر دیتا ہوں کہ پچاس ہزار کے قریب پانی پینے کی بوتلیں شام چار بجے کے لگ بھگ ایسی جاتلہ کے پاس انشاءاللہ پہنچ جائیں گی ایک ازار فیملی فوڈ آئٹمز فیملی فوڈ آئٹمز جب میں کہتا ہوں تو وہ چار لوگوں کے لیے ایک مہینے کا راشن ہے جس میں آٹا ہے جس میں چینی ہے جس میں گھی ہے اور چاول ہیں اور چھوٹے موٹی باقی چیزیں شامل ہیں وہ پیک جو ہے آج شام تک ایسی جاتلہ کے پاس انشاءاللہ وہاں سے پہنچ جائیں گے میں آپ کو یہاں پہ یہ بھی بتا دیتا چاہتا ہوں کہ مجھ سے باہر کے دو تین سفیران جو ہیں انہوں نے بھی رابطہ کیا تھا ہم نے انہیں وقتی طور پہ کہا ہے کہ ہمیں ان سے کسی قسم کی امداد کی ضرورت نہیں ہے بہت سارے لوگ پاکستان سے بھی رابطہ کر رہے ہیں اگر ہمیں ضرورت ہوگی تو آج شام تک ہم ایک موبائل نمبر ایک نمبر جو ہے وہ آپ لوگوں کے توحصے سے لوگوں کو دے دیں گے اگر ضرورت ہوئی تو وہ لوگ جو دینا چاہیں گے وہ اپنا ریجسٹر کرا دیں جس جس کی چیز جو ہے وہ ایکسپٹیبل ہوگی وہ ہم انہیں مختلف جگہوں کا کل سے بتانا شروع کر دیں گے لیکن مجھے امید ہے کہ ابھی تک ہمیں کسی چیز کی باہر سے ضرورت نہیں ہے الحمدللہ گورنمنٹہ پاکستان گورنمنٹہ حضات کشمیر منجمنٹ نیشنل ڈیزاسٹر منجمنٹ آتھارٹی پروینشل ڈیزاسٹر منجمنٹ آتھارٹیز جو ہیں وہ پوری طرح عمل کر رہی ہیں اوہر تو میڈم فور ہر سٹیٹمنٹ اور پھر ہمیں گورسی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے پہلے آج یہاں جاتلہ کا گوھن گورسی جس میں ہم کھڑے ہیں اس گوھن کے اندر جو آفت کی طبعی اور جانی اور مالی نقصان ہوا اس کی ایک اسیسمنٹ رپورٹ جو ہے وہ مرتب ہو رہی ہے ان تمام زخمیوں سے ہم اظہار یک جہتی کرنے آئے ہیں ان تمام جو شہدہ ہیں جن کے پیارے اس حادثے کی نظر ہوئے ان سے اظہار تذیعت کرنے آئے ہیں اور وزیراعظم پاکستان کا ایک بڑا کلیر موقف لے کے آئے ہیں جس کے تحت وہ جہاں کہیں بھی انسانیت کے ساتھ علمیاں ہوگا سانیاں ہوگا اور خاص طور پہ جو ہمارے کشمیری بین بھائی ہیں ان کے ساتھ جہاں کسی جگہ بھی کسی بھی آفت کی زد میں وہ آئیں گے حکومت پاکستان اور پاکستان کے عوام ہم ان کے ساتھ کھڑے نظر آئیں گے ابھی وزیراعظم ازاد کشمیر کے ساتھ میری میٹنگ ہوئی ہے میں نے ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک لائے عمل ہم نے ڈسکس کی ہے این ڈی ایم اے کا جو کردار اور فاج پاکستان کا جو رول ہے وہ ایک بہت اہم اور کلیتی کردار ہے لیکن ازاد کشمیر گورنمنٹ کی ایک اپنی سٹیٹ ڈیویلمنٹ ڈیزاسٹر ڈیویلمنٹ اتھارٹی ہے ایس ڈی ایم میں اس کو ہم پارٹنر بنائیں گے ان ڈی ایم اے کا کیونکہ یہ وہاں ہماری میٹنگ میں ترجیحات جو تیہ ہوئی ہیں کہ ہم پیرلل کوئی سٹرکچر کھڑا نہیں کریں گے ہم جو اگزسٹنگ سٹرکچر ہے گورنمنٹ آف ازاد کشمیر کا اس کو حکومت پاکستان سپورٹ کرے گی سٹینٹن کرے گی اور ہر طرح سے فسیلیٹیٹ کرے گی اور یہی وہ مقصد ہے آج ایم اے کا اور میرا اور میری حکومت کا کہ ہم مل بیٹھ کے وہ تمام جو انسیچوشنز ہیں جو اس ریسکیو آپریشن کے ساتھ جڑے ہیں جو اس ریلیف کے ساتھ جڑے ہیں اور پھر آگے جو سب سے اہم ہمارا رول ایر ریہمیلیٹیشن کا کیونکہ یہ جو ساڑھے چار سو سے زائد گھر گرے ہیں ہم نے ان کی تعمیر کرنی ہے ہم نے ریلیف کے لیے جو فیملیز ہیں ان کو مل کے ان کے دکھ بانٹنے ہیں ہم نے ان کی مشکلات کا ازالہ کرنا ہے تو یہ ایک کوارڈینیٹڈ ایفٹ ہوگی اور انشاءاللہ آزاد کشمیر کی حکومت اور حکومت پاکستان مل کے اپنے ان دکھی بین بائیوں کی ضروریات کا تائین کرتے ہوئے بہترین انداز سے اس کا ازالہ کرے گی اس میں جو سمان این ڈی ایم اے کی طرف سے یہاں پہ پہنچ رہا ہے اس کو انشاءاللہ ہم آسن طریقے سے تقسیم کریں گے اور حق داروں تک حق پہنچائیں گے اور آہستہ آہستہ جو چیلنجز ہیں کیونکہ جب کوئی آفت آتی ہے تو وہ اس قوم کے لیے ایک امتحان ہوتا ہے اور یہ جو آفت ہے یہ اس سے پہلے بھی آپ لوگ اس کا سامنا کر چکے ہیں اور آپ نے جس خندہ پیشانی سے جس صبر و تحمل سے جس طرح مسلسل یکجیتی سے اس صافت کا مقابلہ کیا تھا جو دنیا میں باعث تقلید ہے آج بھی ہمیں اسی یکجیتی کی ضرورت ہے افواج پاکستان آپ کی حکومت پاکستان ازاد کشمیر حکومت کے ساتھ اور اس کے اداروں کے ساتھ سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑی ہے مجھے ہاسپیٹل میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہاں پورٹیبل ایکس رے یونٹ کی ضرورت ہے ابھی ہم نے یہ فیصہ کیا ہے کہ ہم وہ پورٹیبل ایکس رے یونٹ جلد از جلد ان کو دستیاب کریں گے اور کوئی بھی ایسی ضرورت جو حکومت ازاد کشمیر سمجھتی ہے کہ فیل فور دستیاب ہونی چاہیے حکومت پاکستان ایک لمحہ ضائع کیے بغیر ان کی اس ضرورت کو پورا کرے گی میں میڈیا سے بھی التماس کرتی ہوں کہ آپ ان بین بھائیوں کا جو اس وقت دکھ میں مقتلعہ ہیں جو مسئیبت زدہ ہیں جو ہماری طرف دیکھ رہے ہیں ہم ان کو ان کی جائز ضرورت کی فراہمی میں معونت کریں رینمائی کریں اور اس ایشو پہ ہمیں یکجہ ہو کے اس صافت کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ صاحب کا تعاون درکار ہے بہت شکریہ اچھا میڈم جب دائے گا یہ بس کا کام کب شکریہ کیا جائے گا ڈیسی سا بھی کرے اور جو ہم نے اب تک بیزٹ کیا ہے جتنے لوگوں کے ہاں امباد ہوئی ہے غریب لوگ ہیں ایک گھر میں تین بچے مرے ہیں تو ان بیچاروں کے ان کے دکھوں کا زالہ کیسے کیا جائے گا کمپلسیٹ کیسے کیا جائے گا کوئی پالیسی مرتب کیا ہے اب تک گورومنٹ نے دیکھیں انسانی جانوں کی تو کوئی قیمت نہیں ہوتی اس کی کمپنسیشن کوئی نہیں ہوتی اور نہ کوئی دنیا میں وہ کمپنسیٹ کر سکتا ہے سوائے پروردگار کے ہاں اس انسانی جانوں کی جو معاونت اور ان کی امداد ہے اور جو ان کو آپ فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں ازا گورومنٹ وہ ہماری ذمہ داری ہے اس کے لیے ایک اسیسمنٹ ہو رہی ہے کہ ہم ان کے لیے کتنی اماؤنٹ اناؤنس کریں آج پرائم منسٹر آف پاکستان کو وہ فگرز حتمی دے دی جائیں گی اور ان کی ہدایات کی روشنی میں وہ کمپنسیشن ہم دیں گے اس کے ساتھ جو زخمی ہے یہ فیصہ ہو چکا ہے کہ ایکراس دی بورڈ وہ معمولی زخمی ہے یا زیادہ زخمی ہے جو بھی شخص جو ہے اس صافت کا شکار ہوا ہے اس کو اس کا معافظہ ملے گا جو آپ نے گھر بتایا کہ جو ان کی کنسٹرکشن یا ان کی ریہبلیٹیشن کا مرحلہ آج ہمیں سب سے پہلے ریسکیو اور ریلیف کو یقینی بنانے ہیں پھر یہ مرحلہ وار آپ کی گورنمنٹ آف ازاد کشمیر کا ریونیو ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ایک ڈیٹا بینک بنا رہا ہے ابھی وزیراعظم ازاد جمہو کشمیر نے مجھے بتایا کہ وہ اس کی ختمی فرس جو ہے وہ دستیاب کریں گے اور جو ذمہ داریاں ہماری ہیں اور این ڈی ایم میں کی اور حکومت پاکستان کی افواج پاکستان کی ہم سب یک جا ہو کے وہ ذمہ داریاں دا کریں گے یہ ایک مرحلہ وار پروسس ہے اس کو وقت لگے گا لیکن انشاءاللہ ان زخمیوں کو ان متاثرین کو ہم تینہا نہیں چھوڑیں گے اور ان کے ساتھ کھڑے ہو کے ان کے وہ آشیانے جو گر گئے ان کو دوبارہ اپنے آشیانوں اپنے گھروں میں عباد کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے جیسے پہلے ایک ٹینٹ سٹی بنایا گیا تھا جہاں رلیم کی تمام پچھائے جا رہی تھی جیسے کہ گاؤں تو ابھی ہم لوگ بھی ہو کے آئے ہیں بڑے تمام ہیں کیا ان کے لئے سپیسویک ایک جگہ پہ دیا جائے گا یا ان کے گھروں کے ساتھ ہی وہی پہ ان کو ایک منٹ جائے گا دیکھیں یہ ایک میکنزم ہے ہیومن آپ کا سب سے بڑا جو رشتہ ہوتا ہے کسی بھی شخص کا وہ انسانی رشتہ اپنے گھر سے ہوتا ہے اس سے پیار ہوتا ہے محبت ہوتی ہے جتنی مرضی اچھی سہولت آپ جہاں مرضی دے دیں لوگ اس میں رہتے نہیں آلٹی میٹلی وہ اپنے گھر کے ساتھ یا اس گھر کے اندر رہنا پسند کرتے ہیں اس ان کی خواہش کو پورا کرنے کے لئے جو دو سو ٹینٹ انہوں نے آپ کو بتایا ہے ہر ایک ٹینٹ جو ہے ایک گھر ہے اور اس ٹینٹ کے اندر جو سہولتے ہیں اس میں کچن آئٹم ہے اس میں آپ کی کمبل ہیں بستر ہیں لیکن فوڈ سٹاف اس کے اندر دستیاب بنانے کے لئے یہی وہ سارے مرحلیں ہیں جن کو آج ہم نے بیٹھ کے تیہ کرنا ہے اور انشور کرنا ہے اور یہ کنسلٹیشن سے ہوگا کہ یہاں کے مکین کیا چاہتے ہیں ہم کوئی زبردستی اپنا پوائنٹ آف یون پر مسلط نہیں کریں گے آج ان کے ساتھ اگر وہ کہتے ہیں کہ وہ ٹینٹ ہمیں گھر کے باہر لگا کے دیں ہم گھر کے باہر لگا دیں گے اگر وہ کہتے ہیں کہ علیہ دا سے کوئی آئیسولیٹڈ انوائرمنٹ بنائیں تو وہ چونکہ زیادہ سکسیسفل مارڈل ماضی میں راہ نہیں ہے لوگ وہاں سے اکھیڑتے ہیں اپنے گھروں کے باہر آ کے کیونکہ جو مٹی سے محبت ہوتی ہے وہ ہر حال میں بندہ اسے انٹریکٹ رہتا ہے تو ہم اسی محبت کو سٹیندھن کریں گے اس کے اندر کوئی نیا سٹرکچر میری رائے میں نہیں بننے جا رہا ہے میں تھوڑا سا تھوڑا سا اس میں میں ایکسپلین کر دیتا ہوں ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن جس میں ڈیپٹی کمیشنر کمیشنر اور اے سی ہے سسٹنٹ کمیشنر ان لوگوں کے ساتھ ہم لوگ کمیشن میں ہیں فیڈل گارمنٹ کی طرف سے اور نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ آثورٹی کے طرف سے کوئی میکنزم ہم امپوز نہیں کریں گے ہم یہاں کے جو کرتا درتا ہیں جس میں ایڈیشنل کمیشنر ہے جس میں کمیشنر ہے وزیراعظم ازاد کشمیر ہے یہاں کا ڈیزاسٹر مینجمنٹ آثورٹی ہے ہم ان کو انیبل کریں گے اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پچھلے دو دنوں میں یہ جو چار پانچ سیگے ہیں جس میں نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ آثورٹی ہے which is بسیکلی انسٹرومنٹ آف ایڈل گارمنٹ پاکستان آرمی یہاں کی گارمنٹ آف اے جے کے ان کا ایس ڈی ایم اے اور ڈسٹرک گارمنٹ ہم لوگ ایک ٹیم کی طرح جیل ہو کے کل سے کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہمارا پروگرام بھی یہی ہے کہ ہم ایسے ہی کام کریں گے اگر ان کی طرف سے ریکمنٹیشن آئے گی لادہ بنانے کے لیے تو ویل گیو ڈیم ٹینٹ تو ہیو ٹینٹ ویلیج اور اگر انہوں نے خود ڈسپیوٹ کرنا ہے تو ہمیں کوئی اس میں اتراز نہیں ہے